اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے انرجی ملک پاوڈر کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ ایمینٹی بوسٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو بنا کے آپ کافی سارا بن جاتا ہے اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں کافی عرصے تک اور یہ ان لوگوں کے لئے بھی آئیڈیا ہے جن کے بچے نٹس وغیرہ نہیں کھاتے ہیں تو وہ اس فارم میں دودھ میں مکس کر کے ان کو دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھ کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر اٹ کیا ہے ون ٹی سپون گھی گھی کی جگہ آپ لوگ چاہیں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی چھوارے ہنڈڈ گرامز کے برابر خیال رکھیے گا کہ چھوارے جو ہیں وہ درائے ہوں سوفٹ نہ ہوں اور اور اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے ہنڈڈ گرامز پادام اور اس کو ہم بھول لیں گے ہلکا سا فرائی کریں گے مشکل سے آدھر منٹ ہم نے ان دونوں کو ملا کے فرائی کرنا ہے تو دیکھیں ہلکا سا جب اس کے کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد ہم باقی کے انگریڈنس اس کے اندر اٹ کریں گے تو اس کے اندر میں اٹ کروں گی پستہ ٹوئنٹی فائیو گرامز کے برابر کاجو لے لیں گے ٹوئنٹی فائیو گرامز کے برابر اکھروٹ لیا ہے میں نے فیفٹی گرامز چاروں مقز لے لیں گے اس کے اندر ٹوئنٹی فائیو گرامز کے برابر اور اس کے اندر میں نے لیا ہے تل سفید تل لیا ہے ٹوئنٹی فائیو گرامز اس کے علاوہ اس کے اندر ہم لے لیں گے الائچی تو یہ دس سے بارہ عدد تھی ہے الائچی کے دانے اور وہ لے لیا ہے وہ ہم اٹ کر دیں گے اب اس سب کو ملا کے ہم نے اچھے سے اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے اتنا کہ اچھا سا کلر آنے لگے اس کے اندر سے اور یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ میٹ تک آپ کو بھوننے میں ٹائم لگے گا اس کو اور اچھی سی خوشبو بھی آنے لگی جو نٹس بھون جاتے ہیں تو دیکھیں نٹس ہمارے بھون گئے ہیں اب اس کو میں نکال کے رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے لیے تو پیسنے سے پہلے اس کو تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے آپ اس کو کامٹر پہ ہی چھوڑ دیجئے گا 10 سے 15 منٹ میں ہی تھنڈے ہو جاتے ہیں تو دیکھیں سارے نٹس ہمارے اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم پیس لیں گے تو کوئی بھی آپ چوپر لے لیجئے اس کے اندر پیس لیجئے پیس کے اس کا ہم پاؤڈر بنا لیں گے تو یہ سارا میں پیس لوں گی تو دیکھیں سب کا میں نے یہ پاؤڈر بنا لیا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی میں نے یہ گوڑ لیا ہے آدھا کپ کے برابر اس کو بھی میں نے پیس لیا تھا باریک اور وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا شگر آپ اپنی مرزی کے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ شگر نہ ایٹ کریں تو آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر مصری وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ملک پاؤڈر آدھے کپ کے برابر لیا ہے کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو اینرڈی ملک پاؤڈر ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ کسی بھی ایٹ ایٹ جار میں رکھ کے سیف کر سکتے ہیں چاہے تو فریج میں رکھ دیں ویسے آج کل سردیاں ہیں تو آپ اس کو کچھن میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک کپ دودھ چاہیے ہوگا گرم دودھ لے لیجئے اس کے اندر آپ نے 1 ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے تو یہ میرا ٹی سپون تھا تو میں نے 3 ٹی سپون ایٹ کیا ہے تو یہ 1 ٹی بل سپون ہو جائے گا تو آپ نے 1 ٹی بل سپون ایٹ کرنا ہے ایک کپ میں اس کو مکس کیجئے گا چینی آپ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے بھی آپ کو پسند ہو اور اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ اپنے گھر کے اندر جو بزرگ ہیں یا بچے ہیں ان کو بنا کے ہی دے سکتے ہیں یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ